ورکم بیک اگن بیٹھا تو آج ہم رسکس کریں گے آپ کی ورکشیٹ نمبر 23 تو اس میں ہم نے پڑھنا ہے بیٹھا اس میں ہم نے پڑھنا ہے کارٹیزن سسٹم کے聊 Быle اگر میں بات کروں ایک بچہ ہے رمیش وہ کلاس میں کیسے بیٹھا ہے تو اگر میں بات کروں رمیش کو اگر میں پہچان رہی ہوں اور میں reconcile Γ应 وہ 2nd row میں بیٹھا ہے 3rd column 2nd row میں 3rd column میں بیٹھا ہے تو بیٹھا میں اس کو آرام سے پہچان لوں گی کہ یہاں پہ رمیش رمیش کون ہے اگر میں روم میں جا کے دیکھ کوئی ایک دم سے تو کوئی میرے کو نہیں پتا جلے گا لیکن اگر اس نے میرے کو یہ بتایا کہ وہ بچہ جو سیکنڈ روم میں تھرڈ گولم پر بیٹھا ہے تھرڈ گولم میں بیٹھا ہے تو وہ تمہارا کیا ہے رمیش ہے تو اس کی ایک position fix ہو گئی اسی کو بولتے ہیں partisan system اور you can see تو اس کو locate کرنے کے لیے آپ کو کسی اس کی ضرورت پڑی two directions کی ضرورت پڑی اس نے میرے کو بتایا کہ روم میں ہے اور کولم میں اس کے بعد partisan system the system used to describe the position اس کے لیے used to describe position بتانے کے لیے کسی چیز کی اس کو کیا بولتے ہیں partisan system اور اس کا نام کس نے لکھا تھا بیٹھا رینے ڈیس کریٹس نے جو کی ایک french philosopher تھا mathematician تھا اور scientist تھا جس نے جو invent کرنا چاہتا ہے جو analytical geometry linking the previously separated field of geometry and algebra in cartesian system there are two perpendicular lines آپ کو پتا ہے cartesian system میں کیا ہوتے بیٹھا دو perpendicular lines ہوتے ہیں in a point located by referencing them the horizontal line کو کیا بولتے ہیں xx- جس کو بولتے ہیں xx's اور xx's کا دوسرا نام کیا ہے ابزیسہ in the vertical line yy dash جس کو ہم بولتے ہیں yx's it means ordinate ٹھیک ہے یہ جس point پہ meet ہوتی ہے نا بیٹھا this is your vertical line جو کھڑی ہے this is your horizontal line جو کی تمہاری پڑی ہے یو گیا cartesian plane ٹھیک ہے xy plane جس point پہ یہ ملتے ہیں اس کو بولتے ہیں origin origin پہ آپ کا x بھی 0 ہوتے ہیں y بھی کیا ہوتے ہیں 0 ہوتے ہیں x coordinate کا مطلب کیا ہے اب z سا y coordinate کا مطلب کیا ہے ordinate یہ جو horizontal vertical line ہے plane کو چار پارٹس میں divide کرتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں quadrants یہ جو ہے آپ کا first quadrant یہ second quadrant یہ third quadrant یہ آپ کا fourth quadrant اگر میں بات کروں first quadrant میں تو first quadrant میں آپ کا x اور y دونوں positive ہوتے ہیں real number ہوتے ہیں second quadrant میں کیا ہوتے ہیں بیٹھا x آپ کا negative ہوتے ہیں وحی آپ کا positive ہوتے ہیں third quadrant میں x اور y دونوں کیا ہوتے ہیں negative ہوتے ہیں اور in fourth quadrant x is positive while y is negative اب question کیا پوچھ رہے ہیں دیکھو یہاں سے now try to explain following with suitable example cartesan system cartesan plane coordinate x's coordinate point and quadrants quadrant میں آپ کو بتا چکے ہوں plane میں divide کرے گا ڈیریکٹ آتی ہوں question number 2 پہ اس نے بولا ہے which quadrant x's does the following points lie ٹھیک ہے اب ہمیں explain کرنا ہے now try to explain with an example کہ cartesan system کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے cartesan system کیا ہوتے ہیں بیٹا ایک ایسا plane جو کہ describe کرتا ہے position of anything کسی بھی چیز کی position کو جو describe کرتا ہے cartesan plane ٹھیک ہے جو آپ کی x x's اور y x's ہوتے ہیں this is code x y plane کو یہ ہم کیا بولتے ہیں cartesan plane coordinate x's کیا ہوتے ہیں بیٹا جہاں پہ آپ کے x اور y x's ہوتے ہیں جو horizontal اور vertical line ہوتے ہیں coordinate point ہون سے ہوتے ہیں بیٹا جو آپ bracket کے اندر لکھتے ہیں x x's y x's ٹھیک ہے quadrant کیا ہے جو آپ کی horizontal اور vertical line ہے جو plane کو جتنے parts میں divide کرتے ہیں 4 parts میں divide کرتے ہیں تو اس کو نام دیا گیا quadrants first quadrant second quadrant third quadrant fourth quadrant in which quadrant x's does the following point lie اب آپ کو بتانے ہیں میں نے بتایا تھا ابھی ابھی جب دونوں positive ہوتے ہیں تو کونسا quadrant ہوگا بیٹا first x negative y 0 تو یہ کہاں پہ آگیا on x-axis x-axis پر y کی value 0 ہوگی y-axis پر x کی value 0 ہوگی اب یہ کس کی value ہے یہ x اور یہ y x 0 ہے تو یہ کونسا x's ہوگیا on y-axis تو یہاں پہ کیا آجائے گا on y-axis first میں آپ کا انصر آئے گا first quadrant second میں آپ کا انصر آئے گا یہ تو آپ کا first quadrant یہاں پہ لکھوگے on x-axis third میں آپ کیا لکھوگے on y-axis دونوں negative है دونوں negative है تو کونسے quadrant में third quadrant ٹھیک ہے بٹیا 0 0 کیا ہے origin x negative x positive y negative تو یہ کونسا quadrant ہے بٹا fourth quadrant x negative y positive یہ کونسا quadrant ہے second quadrant clear تو یہ تھی آپ کی worksheet number 23 i hope it is clear to you and if you like it then please do like subscribe share thank you so much